موسیقی آپ کو مبارک، آپ کا پتہ مبارک، نیسے کانسل سے جڑا ہے اور آج آپ نے پوری ترہا ہے نیسے سبھی تو کام ہے کہ اس کو پڑا ہی ہے نا دے باغ میں ایشہ بارک، کیسے ٹائم پہ آگئی؟ پورے ٹائم یہ وائس چیئرمنٹ بندی رامبن میں سبھی ریعہ مجھے ایشہ بارک، ایشہ بارک ملک گرند کام ہے اور آجا، آجائی 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 سائن خان بڑا آگیا یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ تین ڈی ڈی سی کاؤنسلر جو آزاد امیدوار کے طور پہ جیت کے آئے تھے جناب رونیال صاحب بیگم رابیہ بیگم صاحبہ اور فیاض صاحب زلہ رامبن سے یہ تینوں کسی نہ کسی طرح سے نیشنل کانفرنس شروع سے بابستہ تھے اور آج انہوں نے نیشنل کانفرنس جائم کی میں اپنی قیادت ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی طرح سے اور عمر عبداللہ صاحب کی طرح سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پارٹی میں جائن کرنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے پوری امید ہے ان کی جائننگ کے ساتھ نیشنل کانفرنس جلہ رامبن میں اور مضبوط ہوگی اور آنے والے وقت میں ہم لوگوں کی بہتر ترقی اور بہتر سیوہ کرنے میں کامیاب ہوں گے اس ان کی جائننگ کے بعد ہمارا آنکڑا نو پہ پہنچ گیا ہے اور جس کے چلتے اب ہمیں کسی کی بیساکیوں کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم اپنا ہی چیئرمن اور وائس چیئرمن بنائیں گے اور چیئرمن کی ہماری کینڈیٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر شمشاد شان ہیں اور ہائی کمانڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رابیہ جی جو ہیں وہ وائس چیئرمن کی کینڈیٹ ہوں گی کل انتخابات ہوں گے یہ دونوں محترمہ جو ہیں محترمہ شمشاد شان اور محترمہ رابیہ راشد یہ کل اپنی نامینیشنز فائل کریں گے اور پرماتمہ نے چاہا کامیابی ان کی ہوگی اور یہ دونوں سے میرا یہی گزارش ہوگی اور ان سب سے گزارش ہوگی اقتدار نیشنل کانفرنس کے لئے ضروری نہیں ہے چیئرمن وائس چیئرمن ضروری نہیں ہے لوگوں کی بقا لوگوں کی بہتری اور نیشنل کانفرنس کے منشور کو آگے لے جانا لوگوں میں یہ ہمارے لئے پراتمک ضرورت ہے اقتدار آتی ہے اقتدار جاتی ہے ہم اقتدار کے لئے نہیں ہیں ہم لوگوں کے لئے ہیں اور آپ سے بھی یہی توقع کرنا جاتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کر سب آپ ایک دوسرے ساتھ مل کر لوگوں کی سیوہ کریں گے رنیان صاحب نے بھی آج جائن کیا رنیان صاحب ایک بہت پرانے سیول سرونٹ ہے ساتھ بچپن میں جوڑے ہوئے تھے پھر نوکری میں چلے گے آج جائن کیا فیاض صاحب ہے پرانے نیشنل کانفرنس کے وقت انہوں نے جائن کیا رابیہ جی جو ہیں ان کی فیملی کا ایک شیر کشمیر کے ساتھ رشتہ رہا ہے انہوں نے آج جائن کیا تو یہ گھر کے ہی لوگ کہیں گئے تھے باپس آگئے ہیں یہ گھر باپسی ہے ہم نے دل سے یہ پارٹی جائن کی ہے کیونکہ آپ یوں سمجھ لیجیے میں مائی کے ساتھ لکھنے جا رہی ہوں دوبارہ کیونکہ میرے پاپا جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے پرانے کارکن ہیں انہوں نے شیف عبداللہ کے ساتھ جیل لڑی ہے تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہے اس پارٹی میں آکے تو بے شک ہم نے آزاد لڑا لیکن میں مند سے چاہتی تھی اس پارٹی کے ساتھ ہمارا مقصد یہی رہے گا عوام کی بہبودی جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہی ہم چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی جہاں پہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہوگی مجھے پوری ہے پورا یقین ہے کہ جو ہماری پارٹی ہے بے شک بہ خوبی ان کا ساتھ ہمارا جو میرا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک انڈیپنڈنٹ گروپ تھا آزاد اتحاد تو وہ آزاد اتحاد ایک انجیو کی صورت میں ہمارا رہے گا لیکن جہاں تک پارٹی جوائن کرنے کا تعلق ہے ہمارا یہ ہی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہیں کیونکہ ڈیڈی سی الیکشنز ہوئے اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو اس کا مین فاکس تھا وہ ڈیولپمنٹ کا تھا تو ہم لوگوں نے جب تمام ماحول کو دیکھا اور لوگوں کے جذبات کو دیکھا تو ہمارے لوگوں کے جو ہمارے ووٹرز کا فیڈبیک ملا کہ آپ نیشل کانفرنس کے ساتھ جائیے ایک واسطہ رہا ہے اور ہسٹری میں اگر آپ نیشل کانفرنس کچھ بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے کہ میرے خیال میں میرے ہماری میری جہاں تک ہے یا میرے جو ساتھ ہمارے گھر واپسی ہوئی ہے ہم نیشل کانفرنس کے ساتھ آئے ہیں سیرف ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے جو ہمارا بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے اور جو ہمارے ڈیسٹرک رامبن کے کچھ ایسے بلا کے جن کے اگر آپ ڈیولپمنٹ پیرامیٹرز دیکھیں تو وہ ریاست میں سب سے زیادہ نیچے ہیں اگر آپ دوہزار گیارہ کے سینسس کے مطابق رامسو ایک ایسا بلاک ہے جو سب سے زیادہ پچھڑا بلاک ہے تو اس میں ہمیں لوگوں نے چونکہ ہمیں ایک اعتماد دیا تھا اور اس اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا چونکہ ہماری جو گروپ کی یہ لیڈی ہے ہماری رابیہ جی ان کو ہم وائس چیئرمن ہمارا یہ رہے گا کہ ہماری علاقے کی ڈیولپمنٹ کو فوکس ہوگا باقی نیچل کارنوز ایک بہت بڑی جماعت ہے ہم ہماری ٹریٹیشنلی ہمارے بزرگی تنظیم کی طرف سے آج میں ان تمام اپنے جتنے بھی الیکٹڈ کانسلرز ہیں جو انڈیپنڈنٹ تھے ان کو اپنی طرف سے اپنی تنظیم کی طرف سے اپنی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے دل کی امی کہہ رہیوں سے ان کا خیار مردم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے پارٹی اور ان کی پارٹی کی سٹنگتمنگ اور ہوگی اور جہاں تک ابھی امیجیت جو ہمارے آگے سب سے بڑا کل کا جو محاذ ہے ڈی ڈی سی چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن الیکٹ کرنے کا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کے پاس اب ایبسلوٹ میجورٹی ہے اور نیشنل کانفرنس جماعت نے درستہ فاروق صاحب کی ان کی قیادت میں ان کے حکم سے اور ہمارے صوبائی صدر جناب دویندر سنگھ رانا صاحب کے اور جناب عمر عبداللہ صاحب کے ہدایت پہ آج یہ سارا سنسلہ ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں لوگوں کی جو امیدیں ہیں لوگوں کی جو تکلیف ہیں مصیبتیں ہیں نہ صرف ان میں ان کا ازالہ ہوگا بلکہ پوری ریاست کے ساتھ ساتھ مرکزی بی جے پی حکومت کو یہ بہت بڑا سندیش ہوگا کہ پانچ اگرس دوہزار انیس کو جو ریاست جبوں کشمیر کے ساتھ جس طرح سے جو جمہوری طور پر جو کیا گیا وہ ناقابل قبول ہے اور اس وقت تمام وہ طاقتیں جو they are looking up to national conference اور وہ اس وقت نیشنل کانفرنس کی سرپرستی میں چل کے اس ریاست کو اس بھور سے نکال کے اس ماضی کی اسی خوشحالی تعمیر و ترقی اور امن و چین کی طرف لوٹانا چاہتے مجھ سے پہلے ان لوگوں نے بات کی جنہوں نے جائن کی آج ہمارے کین کونسل جو ہیں نیشن کانفرنس جائن کی ہے رسل یہ پہلے سے ہی نیشن کانفرنسی لوگ تھے لیکن بیچ میں کچھ تھوڑی سی کڑوہٹ ہو چکے جس کے وجہ سے یہ باہر نکل گئے تھے آج انہوں نے اپنی گھر واپسی کی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے جو ہے نیشن کانفرنس اور مضبوط ہوگی پہلے ہی مضبوط کی اور بھی مضبوط ہوگی میں اپنے دل کی امید گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ڈاٹر فروک عبدالل صاحب کا عموان عبدالل صاحب کا ہمارے جمین نیسنگ رانا صاحب کا شیخ بحیر صاحب کا ہمارے ڈسٹی پریزن شجار شاہن صاحب کا ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے آنے سے یقیناً رامن ڈسٹک میں بالخصوص جو ہے وہ ڈویلمنٹ ہوگی وہاں آپ سی باہیچارہ مضبوط ہوگا جو نیشن کانفرنس کا جو ہے یہ اہم مقصد رہا ہے نیشن کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ یہاں آپ سی باہیچارہ مضبوط ہو یہاں تعمیر و ترقی ہوگی آپ نے جوئن کی ہے کہ نیشنل کانفرنس آج جوئن کی ہے گل سے کی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ابھی ہم اس پارٹی سے باہر تھے ہم رونیال صاحب کے ساتھ تھے پہلے سے دس سال سے ہم جڑے تھے اور آج رونیال صاحب کا فیصلہ اور ہم سب کا فیصلہ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے لیے یہ اچھائی کے لیے ہوگئے ہم نے ایک انگر شروعات کی تھی وانیحال کانسٹینسی کے اندر ہم نے پانچ سی گوپے الیکشن لڑا تھا جس میں ہم نے چار جیتی اور ایک پہ ہمیں ہر درج ہوئی اس کے بعد جب ہم نے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو جانچنے کی کوشش کی ہم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگ جو ہے سیکلر طاقتوں کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں اس لئے ہم عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں اور عوام کی جذبات کی اکاسی کرنا ہمارا سیاسی مقصد ہے آج جو ہمارا سارا گروپ گلیال صاحب کے سربراہی میں نیشنل کانفرنس میں شامل ہو رہا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جذباتوں کو سمجھ کر لوگوں کی ترجمانی کریں اور نیشنل کانفرنس کا جو ایک نعرہ ہے کہ ہم سب لوگ جمہو کشمیر کو دلدل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اس نعرے کے ساتھ تو کل اب الیکشن ہوں گے تو آپ اپنا ہوگا نہیں جو پارٹی ہمارے رانہ صاحب پرویشنل پریشن صاحب کا آدیش ہوگا ہم پارٹی کے دلیکشن کی چلیں گے اس طرح سے انہوں نے ہمیں اعتواشن دیا ہے کہ ہماری جو میڈم ہے رابیہ راشد جی ان کو وائس شیئرمن اور ڈاکٹر شمشاد شاند جی جو پارٹی کی ڈکلیرڈ کینڈیٹ ہے ہم انشاءاللہ اس کو سپورٹ کریں گے اور یہ کامیابی کا سہرہ جو ہے یہ ہمارے ریڈر جناب دویندر سنگرانہ اور انیال صاحب اور ساری ٹیم کو اور سب سے بڑی بات اللہ کی ذات کو اس کو جاتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ کو ملایا اور فاروق صاحب کو جاتا ہے کہ فاروق صاحب کی ہی دائنمیٹ لیڈرشپ جو ایکسیپٹی بلیٹی لوگوں کے اندر ہے لوگ پھر نیشنل کانفرنس کے ساتھ جانا چاہے ہیں